اس سے پہلے ہم نے کون سا فلپ لپ ایسا اب کون سا کرنے لگے جے کے یہ دیکھیں ایس آر کا اب کمپیریزن دیکھیں ایس آر کا جو کریکٹر سٹک ٹیبل بنتا ہے نا اس میں یہ ون اور ون پہ کیا آتا ہے جبکہ اس پہ کیا آتا ہے باقی یہ تینوں سیم ہیں جب یہ سیم ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے اس کا کریکٹر سٹیبل کے بعد جو بنے گا سائٹیشن ٹیبل وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں ڈیفرنس آئے گا یہ ہم کر چکے اس میں یہ تھا کہ زیرو زیرو پہ یہ زیرو ہے اور یہ یہ زیرو ون ہے تو یہ کیا جائے گا ون زیرو اور اگر یہ ون زیرو ہے تو یہ زیرو ون ہے اور یہ ون ون ہے تو یہ ان نون اور زیرو ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر زیرو زیرو پہ وہی چیزہ آ رہی ہے زیرو ون پہ یہ ون ہے زیرو ون پہ یہ یہ دو ان نون ہے جب میچے آئے گا تو یہ دو ان نون ہے اور یہ ون زیرو ہے یہ ہے اچھا اب اس کے بعد ایس آر کے بعد ہم کیا کریں گے جے کے فلی فلوپ پڑھتے ہیں جے کے فلی فلوپ پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ اس میں اگر ہم zero one دیتے ہیں تو جواب one zero آتا ہے نیٹ سرکڑ میں نور سرکڑ میں بھی یہی آتا ہے جب one zero دیں گے تو جواب zero one آئے گا لیکن نور کے اندر یہ zero zero ہوگا تو میموری سسٹین رہے گی نینڈ میں one one ہوگا تو میموری سسٹین رہے گی zero one پہ one zero ہی آئے گا نور میں بھی اور اس میں one one پہ میموری سسٹین رہتی ہے لیکن اس میں اس پہ zero zero پہ میموری سسٹین رہتی ہے اس میں zero zero پہ فاربیڈن ہے نور میں one one پہ فاربیڈن ہے میں اس لیے کنفیوز نہیں کرتا صرف ایک نینڈ چلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں اس کی سمجھ لائیں گے جب ایک کی سمجھ لگے گی تو پھر بعد میں آپ اس کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں تو پیپر میں یہ دونوں طرح کہا سکتا ہے نور گیٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں نینڈ گیٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں نور گیٹ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کوئی اتنی بڑی لوجک نہیں ہے اس میں ایک سمجھیں گے وہ سانی کے ساتھ دوسری سمجھ لائے جائے گی تو ہم یہاں پہ نیڈ گیٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں فرق صرف کیا آگیا میمری سسٹین پہ zero zero پہ میمری سسٹین کرے گا اور one one پہ فاربیڈن کر دے گا بس یہ دو مین ڈیفرنس آئی ہیں ابھی ایس آئر کا جو سرکٹ بنا تھا وہ یہ والا بنا تھا لاس ٹائم اور جو جے کے فلپ فلوپ کا بنے گا اس میں سمپل یہ کہا ہے کہ اس کی جو آؤٹپوٹ ہے یہ دوسرے کی انپوٹ ہو جائے گی اور اس کی آؤٹپوٹ اس کی انپوٹ ہو جائے گی اور ایس آئر آر کو ختم کر کے یہاں پہ آپ نے کیا لگ دینا ہے جے اور اے لگ دینا ہے سمپل کہا کرنا ہے اس کی آؤٹپوٹ جو ہے اس کی انپوٹ بن جائے گی اور اس کی آؤٹپوٹ اس کی یعنی کہ کراس کے اندر آپ نے اس کو تو یہی ایس آر کس میں کنورٹ ہو جائے گا یہ کے فلپ ٹھیک ہے اب اس کا ہم کرتے ہیں کیا نام لیتے ہیں تو ٹیبل بناتے ہیں اب اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ ایس آر کا اگر ہم زیرو زیرو دیتے ہیں نا اس کو تینوں زیرو دیتے ہیں میموری کیا کرتا ہے سٹین کرتا ہے یہ اس کی ورکنگ بلکل ایس آر جیسی ہے صرف لاسٹ والی میں وہ میں آپ کو بتا تھا ہوں زیرو ون پہ کیا ہے میموری سٹین میموری سٹین جو پہلے والی میموری ہے صرف وہی میموری رہے گی ان چاروں کے اوپر اور آپ کو پتا ہے کہ زیرو زیرو پہ یہ کیا کرتا ہے زیرو زیرو پہ کیا کرتا ہے فاربیڈن کرتا ہے یہ زیرو زیرو پہ کیا کر رہے ہیں اس کو کیا دے رہے ہیں ون اگر یہاں پہ کتنا ہے ون ہے اور اگر یہ ون زیرو پہ زیرو زیرو پہ کیا ہے فاربیڈن ہے یہاں پہ کیا آ رہے ہیں یہاں پہ ون زیرو پہ کیا دے رہے ہیں زیرو ون زیرو ون پہ کیا دے رہے ہیں ون ون پہ میموری سٹین ہے ون زیرو پہ زیرو ون دے رہے ہیں زیرو ون پہ ون زیرو دے رہا ہے ون ون پہ میموری سسٹینڈ کر رہا ہے اور زیرو زیرو پہ فاربیڈن ہے ایسی یہ زیرو زیرو پہ فاربیڈن ذہن میں رکھنے آپ اس کو ایس آر لیچ کو ذہن میں رکھنے اب زیرو زیرو پہ کیا کر رہا ہے میموری سسٹینڈ کر رہا ہے اچھا بیٹا جب زیرو ون آئے گا جب زیرو ون آئے گا تو وہ زیرو ون دے گا کیا دے گا زیرو ون جب ون زیرو ہوگا تو وہ ون زیرو دے گا ایس آر میں زیرو ون پہ ون زیرو ون زیرو بیٹا اور ون زیرو پہ جبکہ ایس آر فلک فلاف میں وہ کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے اب یہ میں نے ایس آر والا ہی ٹیبل یہاں پہ کپک کی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایس کو کیا سمجھنا ہے جے اور اس کو ٹھیک ہے اب سمپل یہاں پہ آپ نے کرنا ہے آپ نے زیوم کرنا یہاں پہ ون ہے یہاں پہ ون ہے اور یہاں پہ زیرو ہے کلیئر ہو گیا یہاں پہ کتنا ہے ون ہے اور یہاں پہ زیرو یہ ون اس طرف جائے گا تو یہاں پہ کتنا جائے گا ون یہ زیرو اندر جائے گا تو یہاں پہ کتنا جائے گا زیرو کوئی ایک زیرو تھا تو جواب کتنا ہے گا ون یہ کے بھی اس کو ون ملا اور یہ بھی اس کو کیا ملا ون ملا یہ یہاں پہ کتنا دے گا زیرو دے گا اب اس میں سے ایک زیرو ہے نا ادھر جونسی مرضی انپورٹ آ جائے تو وہ نہیں دے گا ون زیرو پہ یہ کیا دے گا یہ اس زیرو کو ون کر دے گا اور ون کو زیرو کر دے گا اب یہ والی یہ زیرو ختم ہو جائے گی اب یہاں پہ کیا بن جائے گی اور یہاں پہ کیا بن جائے گی اب یہ ساری ون ہے ٹھیک ہے اب جب اس میں سے ایک ملے گی تو یہ زیرو بن جائے گی اور یہ زیرو بنا کیا بن جائے گا جب یہ زیرو ون ہوگا تو یہ کیا بنے گا ون اور یہ کیا بن جائے گی یہ میں اس لئے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ اس کو سمجھے گے تب یہ چلتا رہے یہ ٹوگلنگ ہوگی اور یہ ریسنگ لگ گی یہ کاؤنٹر میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے کام کر رہے کلیر ہو گیا اب اگر آپ نے ایس آر فلپ فلوک کا ٹروپ ٹیبل دیکھا ہو ایس آر کا ٹروپ ٹیبل دیکھا ہو تو یہاں پہ ٹوگلنگ کی جگہ پہ کیا لکھا ہوگا ان ویلی بلکل سیم ایس آر ہے ایس آر ہے ایس آر یاد ہو گیا تو پیپر میں آپ نے لکھنا ہے سمجھانا نہیں ہے وہاں پہ لیکن آپ سمجھ لیں گے تو پھر لکھنے میں آسانی ہوگی تو یہاں پہ ٹوگلنگ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ میں جب آپ نے اس کے ٹروپ ٹیبل سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے کریکٹر سٹک ٹیبل تو یہ اس کی کرنٹ سٹیٹس ہے اور یہ اس کا نیکسٹ سٹیٹس ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایس آر کی جگہ پہ کیا آ جائے گا آپ دیکھیں اب اس کی جو یہ جو ون ون پہ پہلے کیا تھی انویلڈ اب کیا ہوگی ٹوگلنگ زیرو ہوگا ون ون ہوگا زیرو زیرو ہوگی ون ون ہوگا زیرو یہ ٹوگلنگ کرتا جائے گا اگر اس کو کیوں ملے گا تو کیوں بار کیوں بار ملے گا تو کیوں اب اس کا یہ ہیالا ٹیبل آپ نے ڈیزائن کر لینا ہے چین انپوٹس کے لیے یہ ہیالا ٹیبل آپ نے چار دفعہ زیرو چار دفعہ اور یہ والے جو ٹیبل ہے آپ نے پیچھلی سلائٹ سے یہ والا بنائے اب کیا ہوگا جب ایس آر زیرو زیرو ہے ایس آر جے کے کتنے زیرو زیرو ہوگا تو زیرو زیرو پہ کیا ہو رہا ہے میموری کیا کر رہی ہے سسٹین کر رہی ہے تو اسے پہلے والی میموری کیا تھی زیرو اور وہ میموری یہاں پہ آ جائیں پہلے والی میموری کیا ہوگی زیرو ون پہ کیا ہوگا میموری کیا ہوگی بتائیں یہ جو ہائی والا ہے یہ اس کی کیا بنے گی ہائی والی میں نے برت بتائی جی نا برت جس کی زیادہ ہوگی اس کی آئی ون زیرو پہ کیا ہوگا چینج ہو رہی ہے تو جس کی ہائی ہوگی یہاں پہ آ جائیں ون ون پہ کیا ہوگا نا نا ون ون پہ ٹرملنگ ہوگی پریویس کا اُلڈ ہوگا تو پریویس کتنی ہے زیرو 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 پہ ملیو کیا رہے گی اس کی پریویس کیا ہے ون تو ون یہاں پہ سسٹین ہوگی زیرو ون پہ ہائیسٹ کونسی ہے زیرو یہ ہائیس امراض برت کے حساب سے اور ون زیرو پہ زیرو یا ٹو کی پاور ون ہے تو اس پہ ون زیرو پہ میمری چینج ہوتی ہے سیٹ اور ری سیٹ ہوتا ہے تو جو اس میں ہائیسٹ پوزیشن پہ ہے تو یہ اور ون ون پہ کیا ہوتا ہے ٹوگل ون ون پہ ٹوگل ہوگی تو ون کی ٹوگل کرے گا تو کتنا کر سکتے جی بیٹا اس لئے احسان آتا ہوگا تو آپ کو جے کے آسانی کے ساتھ آتا یہ کیوں آئے گا اس طرف کیوں اس طرف احسان اس طرف ٹھیک ہے اس کا اس کا بناہ رہے اس کا کارل آف محپل کرے کیوں نیکس کی ویلیو معلوم کر دی کیوں نیکس کی ویلیو معلوم کر دی یہ زیرو ہے یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ ٹری ہے یہ پور ہے سکس ہے سیون ہے اچھا یہ زیرو بیٹا کون کون تھی تو سری پور یہ یہ دو بن جائیں ایک یہ اور ایک یہ اس میں یہ زیرو زیرو ہے یہ زیرو ون یہ ون ون اور یہ ون اور یہ زیرو اور یہ ون اس گروپ کا کیا بنے گا یہ ایس ہے اور یہ آر ہے یہ ایس اور آر باہر ہے اس میں سے کیوں این تو ہے نا میں ایس ایس چیئے نہیں نہ آرہا کیوں این ایس پلس کس میں سے کیوں آ جائے گا کیوں سے زیرو ہے اور اور باہر تو یہ کیوں نیکس کی جو نا پہلے والے میں یا یہ والا گروپ ہے اس میں دیکھیں بیٹا یہ Q یہ S ہے نا Q بار ہے ٹھیک Q بار آئے گا کیونکہ یہ 0 ہے نا یہ دونوں میں کامل ہے یہ Q جو ہے یہ Q بار ہو جائے گا یہ Q بار اجھر آئے اور یہ Q ہے Q بار S پلس Q بار یہ اس کا کیا بنے گا اس کا کریکٹر سٹک اب آپ نے Q نیکسٹ ہے وہ J کے آگیا میں نے SR لکھا تو آپ نے اس کی جگہ پہ کیا کر دے رہے J کے چونکہ SR بیچ میں مکس ہو گئے یہ یہ ہمارے پاس J کے S کی جگہ پہ کیا ہوگا J R کی جگہ پہ K کلیر ہے یہ کریکٹر سٹک ٹیبل بنا سیٹیشن ٹیبل سیٹیشن ٹیبل سیٹیشن ٹیبل بھی سمجھ رہتی یہ دیکھیں یہ والا ٹیبل میں نے یہی سے کاپی کیا یہ والا سارا 0011 00 یہ تین ون ہے اور یہ یہی والا پچھلا ٹیبل اٹھایا اس سے بنانے ہم نے کیا بنانا ہے ان دونوں کو پہلے لکھ لینا ہے ان دونوں کو پہلے لکھ لینا ہے اور SR کی جگہ پہ کیا لگا رہے ہیں J یہ میں نے اسی لئے لکھا تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ ہم نے سیمپل کیا کیا ہے name change کی ہے last والی position change ہوگی اب یہ میرے پاس چار inputs ہیں چار یہ والی outputs ہم نے معلوم کر لیے یہ آیا ہے 00 کیا آیا ہے ایک یہ بھی 0 ہے اور یہ بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے اور یہ بھی 0 اور کوئی 00 ہے ہم نے QN اور Q next کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ present اور next input اس میں J کی value کتنی ہے 00 K کی value کیا ہے change ہو رہی ہے تو J کی جگہ پہ 0 لکھیں گے اور K کو don't care پھر 0 1 ہے پھر کیا ہے 0 1 ایک یہ 0 اور یہ 1 یہ 0 یہ 1 ہے اس میں یہ 1 ہے اور یہ don't care ہے یہ 1 ہے اور یہ don't care پھر 1 0 ہے یہ 1 ہے اور یہ کیا ہے 0 ہے یہ 1 ہے اور یہ 0 ہے یہ 0 ادھر وہ mouse لے کے جاتا ہو نا چلیں یہ 1 0 ہے تو اس میں 0 1 change ہو رہا ہے اور 1 1 change نہیں ہو رہا ہے وہ don't care ہو جائے اور 1 1 1 رہے یہ بھی 1 ہے یہ بھی 1 ہے ٹھیک ہے یہ بھی 1 ہے اور یہ 1 ہے اس میں s change اور j change ہو رہا ہے k change نہیں ہو رہا ہے j don't care اور یہ 0 تو یہ excitation table ہے اب اس میں سے آپ j کی بھی value معلوم نہ سکتے rk کی بھی car love map سے j کی value کیا ہوگی جو q next ہے n وہ ہی آ رہی ہے کیون next car love map کے ذریعے سے حال کر دیں ویسے بھی پتہ چلا ہے q next 0 ہوگا j 0 q next 1 ہوگا تو j 1 1 ہوگا یہ q n 0 ہو یا نہ ہو اب s r کی value k کی value کی آگی یہ کیا اگر 0 ہے تو 1 r ہے 1 r ہے تو q next کا کیا جائے گا مہر آگی گا پیٹا نہ سمجھ لگ کہ یہ میں نے غلط کیا تو آپ car love mac کے لئے اس کو ٹھیک کر جائے آپ کو car love lab نہیں سمجھ جائے رکھ کر گا یہ ہمارے پاس ہے جو sr کا کیا آگیا citation table بھی آگیا اس سے پہلے میں نے character stick table بھی کر آیا clear